موسیقی لشان صاحب آپ سے اگلا سوال ہے مہاراں کے اکثر وانشنے میں دیکھا جاتا ہے کہ خان اپنی بیوی کو مار پیٹ کر کے بھگا دیتے ہیں گھر بے دیتے ہیں اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں اور ان کا جو سامان ہوتا ہے سامان جہیز جو ان کے والدین بڑی مشکل سے پیسے کٹھے کر کے اور اپنی بیٹی کو جبول ودا کرتے ہیں اور وہ سامان دیتے ہیں اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس پہ وہ خاند قبضہ کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا قوانین ہیں اور کیا لاز ہیں جیسا کہ میں نے پہلے پہلے پہ کہا تھا کہ پہلے قوانین ایسے تھے ہمارے قوانین تھے لیکن ان پر امپلیمنٹ اتنا سٹرکٹ نہیں تھا جیتنا اب موجودہ ہمارے دور میں کا ہے خاص کا جنرل پریزن مشہدہ صاحب نے بھی اس پر تھوڑا سوپس کیا اور ان کو حقوق دیئے اور ان کے حقوق کے بیل آئے تو اگر خاند کوئی ایسا عمل کرتا ہے اپنی ڈیوی کو مہار پیٹ کر گیا اور لالش مہین کو اس کے سامان کو قبضہ کر لیتا ہے تو اس کی خواتون کے پاس ریمڈی اصل ہے کہ وہ اطالت میں جا کر اپنا جو سامان جہیز ہے اس کے مطلع لے کے کیس دائر کرے گی دعویٰ دلہ پانے سامان جہیز کا اور سامان کی جو مالیت ہوگی جو اور اس کے پاس کوئی رسیدات ہوں گی جو ریکارڈ آن ریکارڈ ہوگا وہ ساتھ فائل کرے گی اور کوڈ جو ہے اس کو بزریا جو ہے اس کو قلب کرے گی اس کے خاند کو اور خاتون کو کوڈ بہتر سمجھ دی گئی کہ اس خاتون کو اتنا سامان ہے یہ اس کی وقت بنتی ہے تو کوڈ اس کے حق میں ڈکری کر دے گی سامان جہیز آج کے دور میں کمنگ امزہ کرنا ممکر نہیں ہے سامان واپس مل جاتا ہے خاتون کو حجیز جنہ صاحب اپسر دیکھا جاتا ہے خواہم بیوی کو طلاق نہ دیں بزد ہو جاتے ہیں طلاق نہیں دیتے ہیں اور ان کو زبردستی کوشش کرتے ہیں گھر میں رکھنے کی حالانکہ ان کا رویہ اور ان کے معاملات اچھے نہیں چل رہتے ہیں تو اس بارے میں خاتون کے لیے کیا کمنین ہے اگر وہ خود سے طلاق لینا چاہے جی اس پر میں دیکھیں ہماری پروگرام کی شروع بھی بات ہوئی تو یہ طلاق دیگر معاملہ کا جو طلاق تھا یہ مسئلہ پڑھا ایک سنگین نویت کا تھا مرد جو ہے آپ کو پتہ ڈومینیٹ ہے تو مرد اگر کوئی مسئلہ ہم کا اپس میں ڈسپیوٹ اکھا تھا تو وہ بارے کو یہ کہہ رہتا ہے کہ میں تو طلاق نہیں دوں گا تو یہ بات بھی نہیں کروں گا اور سارے زندگی یہاں کب بٹھا کے آپ ترے ماں باگ گھر میں گئیں ترے گلاؤں گا سڑاؤں گا ترے زندگی پر بات کر دوں گا تو اس پر ہمارا جو بڑا فیملی اور بڑا کلیر ہے کہ کوڈ نے ویسے تو طلاق میں 30 ڈیز میں کوڈ نے ڈیسائیڈ کر دیا اور تنسیق انگا بڑا بنائے کھلا اس کو ڈیسائیڈ کر دیتی ہے میکسیمم بھی اور زیادہ پر بھی پیرے ڈگر کو لگتا ہے تو دو مہنے میں خاتوم کا کیس جو ہے وہ تنسیقیں نکال کے ڈگری ہو جاتا ہے حضرت شاہ صاحب جو عدالتی طلاق ہوتی ہے جب عدالت جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 30 ڈیز یا دو مہینے کے اندر طلاق اس کو ڈیسائیڈ کر دیتی ہے تو اس کی ویلیو کیا ہے اس کو ویلیڈ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو موثر کیسے کیا جاتا ہے بڑا اچھا سوال کیجئے آپ نے یہ جو عدالتی طلاق ہے یہ ایک ہوتی ہے اس کو ایک طلاق گنا جائے گا یہ مکمل طلاق سلاسات جیسے ہوتی ہے خاتوم نے طلاق دیا نہیں اور خاتوم کو فارق کا دیا ایسے نہیں یہ فیمڈی کوٹ کی جو ڈائیورس ہوتی ہے ہم کر لیتے ہیں کوٹ سے طلاق تو وہ ایک ہوگی اس کے بعد یہی طلاق کے پیپرز اٹیسٹرڈ کوپیز بنوایا گیا یہ متعلقہ یونین کونسل جہاں پر خاتوم کا نگاہ کا اندراج ہے وہاں پر ایک کوپی بھیجی جائے اپنا بائی پوسٹ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب یونین کونسل کا چیرمن ایک مسائلہ دی کمیٹی کون تشریل دے گا وہ کمیٹی نوٹس کرے گی ویدن نائنٹین ڈیز نوے دن میں انہوں نے اس کا طلاق کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے جب وہاں سے طلاق مؤثر ہو جاتی ہے سیٹیپٹ جاری ہو جاتا ہے تو کمپلیٹ طلاق ہو جاتی ہے اس دوران اگر اگر ہاں اس دوران اگر رجوع کا کچھ حلسلہ بن سکتا ہے اسی نائنٹین ڈیز میں تو تین نوٹسز ہوں گے تیس 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 دن کے وقفے میں اگر اس دوران کو رجوع ہو جاتا ہے دونوں پارٹیز کے درگان میں تصویح ہو جاتا ہے تو یہ طلاق جو ہے یہ غیر مؤثر ہو جائے گی اور یہ رجوع ہو سکتا ہے جو ایس پر ہمارا فقی قانون کے مطابق جو آپ شاڑ بندوں کو کھانا کلائے ہیں کچھ بھی کچھ بھی کچھ ہمارا فقی کہتی ہے لیکن رجوع ہو جائے گا تو طلاق یہ یہ جو کوورٹ سے میں لی ہے یہ غیر مؤثر ہو جائے گی جناظرین سوالات کے جواب آپ نے سنے اور یہ ایک اچھی ایک انفرمیشن ہے عام لوگوں کے لیے مزید ہم اس طرح کی پروگرام لاتے رہیں گے دیکھتے رہیے قانونی بیٹھک ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ